آپ دیکھ رہی ہیں براک نیوز اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملے کے خلاف لیہ کے دیگر شہروں کی طرح کورٹ سلطان میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے حیدر عباس حادی احتجاجی مظاہرے میں موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی قائدین اور مظاہرین کا کیا کہنا ہے جی حیدر جی ہم اس وقت موجود ہیں کورٹ سلطان شہر میں اور اس وقت گزشتہ روح چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے احتجاج کے لیے یہاں کورٹ سلطان کی حلقہ پی پی دو سو چراسی سے علیہ السکر خان گرمانی کی زیر قیادت جو ریلی نکالی جا رہی ہے اس وقت وہ ریلی کورٹ سلطان کے شہر پیر جے کی چوک میں پہنچ چکی ہے اسریلی کا آغاز لنگر خانہ کو سلطان سے کیا گیا ہے اور اس وقت اس میں کثیر تداد میں تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حصل تحسین خان گرمانی آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اسریلی کا کیا مقصد ہے اور آنے والے دنوں میں اس حلقہ کی عوام کا یہاں کے کارکنان کا اور تحریک انصاف کے کارکنان کا کیا ردعمل ہوگا جو ہمارے محبوب قائد عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے خلاف پورا من پروٹیسٹ کر رہے ہیں ادھر اور ہم اس امپورٹڈ حکومت کو مصرد کرتے ہیں اور اپنے محبوب لیڈر کے لیے آج سٹرائک کی ہے شیٹر ڈاؤن ہڈتال کی کال دی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو اب گھر چلے جانا چاہیے اور نیکسٹ الیکشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اس کے لیے ہمارے پورے قوٹ سلطان کی عوام اور حلقہ کی عوام نے یہاں پہ روڈ بلاک کیا ہوا ہے پیر جگی چوہو قوٹ سلطان میں اور ہم پور امن احتجاج کر رہے ہیں اور ہم یہ امپورٹڈ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے ہم کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کرتے اور اس حملے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے تیار ہیں آج کا مقصد جو کل ہمارے معبوب لیڈر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ہم سب اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم اس امپورٹڈ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے معبوب لیڈر عمران خان ہیں آپ ان کے خلاف یہ اوچھے ہتگنڈے استعمال نہ کریں ورنہ یہ جو عوام جو نکلے گی تو آپ کا وہ اشعر ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تحریک انصاف کے کارکنان شہر میں موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس پر ہمارا یہ شدید رد عمل ہے اور آنے والے کل میں اس رہ کے اوچھے ہتگنڈے اگر اپنائے گئے تو ہماری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیدنی ہوگا جی گیمرامین ملک ندیم عباس کے ساتھ حیدر عباس حادی براک نیوز کو سلطان فی الوقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے براک نیوز